الحمدللہ بھی دلیل سن کر کے یا دلیل دینا اس کو دیکھ کر کے آدمی کو متاثر نہیں ہونا چاہے فوراں یہ نہیں سمجھ لینا چاہے کہ صحیح بول رہا ہے چونکہ یہ ربیل اول کا مہینہ چل رہا ہے اتنے سوالات اس مہینے میں آتے ہیں اتنی ساری ویڈیوز بھیجی جاتی ہیں سینٹر کے نمبر پر اور وہ تقریریں وہ ساری چیزیں بھیجی جارہی ہیں دیکھئے بارہ ربیل اول منانے کی دلیل دی جارہی ہے دیکھئے بارہ ربیل اول یا عید ملاد النبی منانا چیئے اس کی یہ دلیل ہے اور سب دلیلیں ہیں دلیلیں دی جارہی ہیں قرآن کی بھی حدیث کی بھی اس سے پہلے ہم نے قرآن کے تعلق سے تین آیتیں میں نے پیش کیا تھا کہ یہ دلیلیں دی جاتی ہیں اور ان آیتوں سے وہ مطلب بتایا جارہا ہے جو صحابہ نے کبھی سمجھائی کبھی تابعین نے اس سے وہ سمجھائی نہیں کبھی تابعین نے اس سے وہ مطلب سمجھائی نہیں تو جب کوئی آدمی دلیل دینا تو صرف دلیل دینا کافی نہیں ہوتا ہے دلیل دینے کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے وہ دلیل صحیح ہے یا غلط ہے نمبر ایک نمبر دو دلیل صحیح ہے تو اس دلیل سے وہ مطلب جو صحابہ نے تابعین نے تابعین نے سمجھا ہے وہی سمجھایا جارہا ہے یا کچھ ہٹکے سمجھایا جارہا ہے دو غلطیاں ہوتی ہیں یا تو آدمی دلیل دیتا ہے وہ دلیل ہی صحیح نہیں ہوتی ہے ضعیف موضوع جھوٹی روایات قصے کہانی یہ ہوتا ہے تو اپنے مطلب کو ثابت کرنے کے لیے اپنے مطلب کی بات کو بتانے کے لیے آدمی ایسی دلیل دیتا ہے جو صحیح نہیں ہے نمبر دو کبھی کبھی دلیل صحیح دیتا ہے لیکن مطلب اپنے گھر کا ہوتا ہے اپنی عقل سے وہ مطلب نکالے ہوتا ہے تو ایسے بارہ ربی الاول کے دن عید ملاد النبی منانے کے تعلق سے بھی دلیلیں احادیث سے دی جاتی ہیں حدیث سے دلیلیں دی جاتی ہیں کئی دلیلیں آپ دیکھیں کچھ دلیلیں صحیح ہیں لیکن مطلب غلط ہے اس سے وہ نہیں نکلتا ہے جو یہ نکال رہا ہے صحابہ نے کبھی وہ سمجھا ہی نہیں جیسے مثال کے طور پر ایک دلیل دی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول آپ پیر اور جمعیرات کو روزہ کیوں رکھتے ہیں صحیح روایت ہے کہ پیر اور جمعیرات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے اور اپنی امت کو آپ نے حکم بھی دیا کہ کوئی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے سنت کا روزہ ہے تو پوچھا گیا آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آپ نے کہا کہ پیر کے دن میری پیدائش ہوئی پیر کے دن میں پیدا ہوا اور ایک چیز اور آپ نے بتائی کہ اس دن بندوں کے عمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں تو میں چاہتا ہوں جب میرا عمل اللہ کے ہاں پیش ہو تو میں روزہ کی حالت میں ہوں تو لوگوں نے کہا دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن کیا فرمایا اس دن میری پیدائش ہوئی ہے اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں تو نبی نے خود اپنی میلاد منائی یعنی عالم کے سب بولا دیکھو نبی نے اپنی میلاد خود منائی یعنی جس دن نبی پیدا ہوئی ہے اس دن کو روزہ رکھ رہے ہیں تو اب سوال یہ ہے کہ نبی تو پیر کے دن روزہ رکھتے تھے اور آپ کیا منا رہے ہو تاریخ آپ تو بارہ ربی الاول منا رہے ہو نا اور نبی روزہ رکھ رہے ہیں پیر کو تو تو دلیل دے رہا ہے پیر کی دن کی اور منا رہا تاریخ تو مطلب آپ دیکھیں کہ کچھ بھی آدمی ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی بولتا ہے دلیل دے رہا ہے کہ اللہ کے نبی رسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے اچھی بات ہے آپ بھی رکھو لیکن اس سے میلا تو نبی کہاں ثابت ہو گیا یا اس سے میلاد منانے کی دلیل کہاں ہو گئی اور دن کی دلیل دے کر کے جو ہے تاریخ منا رہا ہے بارہ ربی الاول تو اس سے اس طرح سے ایسا توڑ مرول کے پیش کے جاتا ہے تو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں آپ دلیل دے رہے ہو دن کی روزہ بکنے کی اور منا رہے ہو تاریخ ایک اور دلیل دیتے ہیں اور صحیح روایت ہے کہ اللہ کے نبی رسلم نے آشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم دیا آشورہ کا دن ایک سال کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اور آشورہ کی تاریخ کیا ہے آشورہ کی تاریخ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اسی آشورہ یعنی دس محرم کو دس محرم کو اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو فیراؤن سے نجات دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے شکر کے طور پر روزہ رکھا اور وہ روزہ ہوتے ہوتے ہمارے نبی نے بھی اس کو مشروع قرار دیا اور کہا رکھو آپ نے بھی رکھا اور اپنی امت کو بھی رکھنے کا حکم جائے اور فضلت بتائی کہ ایک سال کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں لوگوں نے کہا دیکھو اس سے بھی ملاد النبی کی دلیل نکلتی ہے منانا چیئے کیسے کہا دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا کیوں رکھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دیا اس دن تو جس دن کوئی بڑا معاملہ ہو جائے اس دن کو خاص کیا جا سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کیا اس دن کو کچھ تو کیا موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کیوں کیا کیونکہ بہت بڑا دن تھا وہ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر تاریخ میں کوئی بڑا ایونٹ ہوا ہو کسی دن تو اس کو منا سکتے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کو خاص کیا ایسے ہم بھی ایک دن خاص کرتے ہیں کیوں اس کائنات میں سب سے عظیم دن کون سا ہے جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئی ہے اس سے بڑا دن تو کوئی ہے نہیں اس لئے ہم بھی اس دن کو میلاد مناتے ہیں یا نبی کی پیدائش مناتے ہیں اب سوال یہ ہے کہاں سے کیا دلیل نکال رہے ہو موسیٰ علیہ السلام نے روزہ کیوں رکھا شکر کے طور پر شکر کے طور پر روزہ رکھا اور آپ کیا کر رہے ہو آپ روزہ رکھ رہے ہو اور موسیٰ علیہ السلام نے شکر کے طور پر روزہ رکھا تو ہمارے نبی نے بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا کچھ اور کرنا اگر ہوتا تو ہمارے نبی بتاتے ہیں کہ اور بھی کچھ کرو اخترا تو اس سے یہ دلیل لینا کہ میلاد و نبی منانا چاہیے ایسے اور بہت ساری دلیلیں ہیں ایک صاحب تو یہاں تک کہنے لگے کہ تیس ہزار صحابہ نے نبی کی میلاد منائی یہاں تک آدمی جب بولنے پہ آتا ہے اور اپنی بدات کو ثابت کرنے پہ آتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے کیا اس کا مفہوم کیا کچھ نہیں اپنے مطلب کی جھوٹ بھی بول دیتا ہے تیس ہزار صحابہ نے میلاد و نبی منائی دلیل کیا دیا کہا کہ گزوے تبوک کی واپسی میں صحابہ سب جمع تھے تیس ہزار صحابہ تھے اور ایک صحابی نے نبی کی تعریف میں آپ کی پیدائش کے خوشی میں آپ کے لئے نات پڑھی آپ کی پیدائش کی خوشی میں نات پڑھی اور سارے صحابہ تیس ہزار صحابہ وہ شیر ہے اور شیر میں نات پڑھی عربی میں شیر ہے اور تیس ہزار صحابہ جھوم گئے تو دیکھو تیس ہزار صحابہ جھوم رہے ہیں ایک نات پر یہ میلاد ہے یہ میلاد ثابت ہو رہا ہے آپ بتائیے کہاں سے سوال یہ ہے پہلی بات تو اس روایت پر ہی کلام ہے پوری کہ وہ روایت پر سارے علمانے کلام کیا کہ صحیح نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اس سے ملا تو نبی کہاں صحابہ وہ کونسے تاریخ تھی کچھ ہے اس میں کچھ بھی نہیں وہ بارہ ربی الاول کا دن تھا کچھ بھی حدیث میں نہیں ہے لوٹنے کے بعد اور اللہ کے نبی صلی اللہ علم کی تاریخ میں کوئی شعر پڑھنا کوئی غلط تھوڑی ہے صحابہ بھی پڑھتے تھے آپ بھی پڑھ سکتے ہو لیکن ایک دن خاص کرنا اس کے لیے ایک تاریخ خاص کرنا یہ کہاں نکلتا اس میں کہاں وہاں لکھا ہے کہ وہ بارہ ربی الاول کی تاریخ تھی اور تیس ہزار صحابہ جمع تھے اور ایک صحابی آئے اور نبی کی تاریخ کرنے لگے اس دن اچھا کیا ہر سال ایسا ہوتا تھا کیا سارے صحابہ ہر سال جمع ہوتے تھے بایہ ربی الاول کو تو کبھی کسی صحابی نے نبی کی تاریخ کر دیا کوئی مسئلہ تھوڑی ہے اور کرنا چاہیے نبی کی تاریخ تو اس سے ملا تو نبی نکلتا ایسے بہت ساری کہ جب اللہ کے نبی علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ایک روایت ہے کہاں کہ جبریل تین جھنڈا لگائے ایک آسمان میں اور ایک جو ہے اللہ کے نبی کے گھر پر اور ایک جھنڈا کعبہ پر کعادے کو جھنڈا لگانے کی دلیل یہ بارہ ربی الاول کے دن جھنڈا لگانے کی دلیل ہے یہ کہ اللہ تعالی نے نبی کی پیدائش پر خود جھنڈا لگوایا ہے جبریل جھنڈا لگایا ہے تو جبریل کیسے لگائیں گے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں لگائیں گے تو گویا اللہ نے خود جھنڈا لگوایا لائٹنگ کی دلیل کہا دیکھو اللہ کے نبی علیہ وسلم کی والدہ کہتی ہیں جب ولادت ہوئی اللہ کے نبی علیہ وسلم کی تو جب ولادت ہوئی تو میرے بطن سے میرے پیٹ سے ایک نور نکلا اور وہ نور شام کے محلات روشن ہو گئے میں نے روشنی دیکھی کہ جب ولادت ہوئی نبی علیہ وسلم کی تو اس وقت میرے پیٹ سے ایسی روشنی نکلی جو سارے محلات روشن ہو گئے کہا دیکھو اللہ نے لائٹنگ کا انتظام کیا تو یہ لائٹنگ ہم بھی کرتے ہیں کیسے ہے مطلب کہاں سے کچھ بھی دلیل سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے نبی کے پیدائش پر جو کچھ پیدائش کے وقت ہوا ہوا کیا یہ ہر سال ہوتا تھا ہر سال جبرل جھنڈا لگاتے تھے ہر سال لائٹنگ ہوتی تھی مدینے میں مسجد نبی سجائی جاتی تھی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اہلِ باطل جو ہوتے باطل یا اہلِ بیدات بیدات کو ثابت کرنے کے لیے وہ دلیل کبھی صحیح دیں گے لیکن اس دلیل صحیح دلیل سے مطلب اپنے من کا ہوگا اپنی عقل سے ہوگا اپنی رائے سے کچھ بھی لاکے پیش کر دو اور کبھی دلیل ہی غلط ہوتی ہے اس لیے ہمیں چاہیے یہ کہ جب بھی ہم کوئی چیز سنیں دلیل سنیں تو پہلے چیک کریں صحیح ہے یا غلط ہے اور اگر صحیح ہے تو اس صحیح حدیث کا صحیح آیت کا مطلب صحابہ نے کیا سمجھا ہے یہ جو سمجھا رہے ہیں وہی مطلب ہے یا کچھ اور مطلب ہے تو اسے دلیل سن کر کے آدمی کو متاثر نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہر چیز کی دلیل آپ کو ملے گی فاتحہ کی دلیل آپ کو ملے گی قبر پہ آزان دینے کی دلیل آپ کو ملے گی لوگوں نے دیا ہے تو حدیث صحیح ہے مطلب ان کے اپنے گھر کا ہے اس لیے یہ جو ہے ہمیں بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے بیدعات سے بچنے کی توفیق دے اور لوگوں کو بیدعات سے بچانے کی توفیق دے ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن